سیالکورٹ پالیس کی بروقت کاروائی ایک کروڑ پہتاوان کے لیے اغواہ ہونے والا چودہ سالہ بچہ آٹھ گھنٹے کے کلیل وقت میں بازیاب دو ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا میاں محمد سلیم کی ریپورٹ کے مطابق تھانا ائرکورٹ کے علاقہ ملوک حچک کے رہاشی شفیق کے چودہ سالہ بیٹے اتھر کو گھر سے سکول جاتے ہوئے نامعلوم کار سوار ملزمان اسلحے کے زور پر اغواہ کر کے کار میں ڈال کر فرار ہو گئے اور مغوی بچے کی واپسی کے آگ ایوز اس کے والد سے ایک کروڑ پہ تاوان کا مطالبہ کر دیا بچے کی اطلاع ملنے پر ڈی پی اوز سیالکورٹ محمد حسن اقبال نے جی ایس پی سمڑیار رانہ زاہید کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دے کر تمام تر وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے بچے کی صحیح سلامت واقفی اور ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیئے پولیس نے تمام ڈسٹرک بارڈرز سیل کر کے زیلہ برگ میں ناکا بندی کر کے ملزمان کی تلاش اور گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیئے بلاخر پولیس کے بروقت ریسپونس اور محصر ناکا بندی کی بدولت پولیس نے اغواہ کر ملزمان تاہیر اور حسنین کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا اور بچے کو صحیح سلامت بازیاب کروا لیا تاہیر اور حسنین نے اتھر کو تاوان کی رقم حاصل کرنے کے لیے اغواہ کیا مغوی بچے کے قلیل ترین وقت میں صحیح سلامت وافی پر اہل علاقہ نے پولیس کی کارکردگی کو خوبصرہ اور پولیس کے حق میں نعرے بازی کی جبکہ اتھر کے والدین نے نمناک آنکھوں سے پولیس کا شکریہ ادا کیا ڈیپیو سیالکورٹ محمد حسن اقبال نے پولیس ٹین کے لیے نگت انام اور تعریفی سیٹیفکیٹس کا اعلان کر دیا ڈیپورٹ کر رہے تھے میہ محمد سیلیم ڈسٹرک بیورو چیف کریٹیو سیالکورٹ